مزامین نو کے پھر امبار خبر کرو میرے خرمن کے خوش اچینوں کو میر ببر علی انیس 1893 میں فیضاباد میں پیدا ہوئے فیضاباد ہندوستان ان کے والد میر مستحسن خلیق خود بھی مرسیہ کے ایک بڑے اور نامور شائر تھے انیس کے پر دادا ازحق اور دادا میر حسن تھے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس خاندان کے شائروں نے غزل سے ہٹ کر اپنی الگ راہ نکالی اور جس صنف کو ہاتھ لگایا اسے کمال تک پہنچا دیا میر حسن مسنوی میں تو انیس مرسیہ میں اردو کے سب سے بڑے شائر قرار دیے جا سکتے ہیں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں پانچوی پشت حشبیر کی مداہی میں جس طرح نیس کا کلام سہر امیز ہے اس طرح ان کا پڑھنا بھی مسہور کن تھا ممبر پر پہنچتے ہی ان کی شخصیت بدل جاتی تھی آواز کا اتار چڑاؤ آنکھوں کی گردش اور ہاتھوں کی جنبش سے وہ حل مجلس پر جادو کر دیتے تھے اور لوگوں کو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا تھا مرسیہ خوانی میں ان سے بڑھ کر ماہر کوئی نہیں پیدا ہوا اٹھارہ سو چورتر میں لکھناؤ میں ان کا ادنقال ہوا انہوں نے تقریباً دو سو مرسیہ ایک سو پچیس سلام لکھے اس کے علاوہ تقریباً چھے سو ربائیاں بھی ان کی یادگار ہیں خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیز ٹھےس نہ لگ جائے آپ گینوں کو انیز ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے اگر وہ مرسیہ کی بجائے غزل کو اظہار کا ذریعہ بناتے تب بھی ان کا شمار بڑے شائروں میں ہوتا میر انیز کا کلام پیش خدمت ہے جب کوفیوں نے کوفہ میں مسلم سے دغا کی جو اہد کیا ایک نے اس پر نہ وفا کی کی شرم خدا سے نہ محمد سے حیاء کی مظلوم پہ بے قص پہ مسافر پہ جفا کی پانی نہ دم مرگ دیا تشن دہن کو کس ظلم سے ٹکڑے کیا آوار وطن کو آواز پسر سنتے ہی حالت ہوئی تغییر چلا کے کہا ہائے کلیجے پہ لگا تیر برچی سے تو زخمی ہوئے وہاں اکبر دے کر بسمل سے تڑپنے لگے یاں حضرت شبیر تھا کون اٹھاتا جو زمی سے انہیں آ کر اٹھ کر کبھی دوڑے تو گرے ٹھوکرے کھا کر جس وقت مجھے زبہ کرے فرقہ ناری رونا نہ سنے کوئی نہ آواز تمہاری بے صبروں کا شے وہ ہے بہت گرے یا اوزاری جو کرتے ہیں صبر ان کا خدا کرتا ہے یاری ہو لاک ستم رکھیوں نظر اپنی خدا پر اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر حضرت سے جب برادرِ خوشخو جدا ہوا تنہا ہوئے زینتِ پہلو جدا ہوا جو گھر کی روشنی تھا وہ محرو جدا ہوا جس سے قوی تھے ہاتھ وہ بازو جدا ہوا تیغے خزا چلی شہ مردان کے باغ میں ٹوٹی کمر حسین کی باہی کے داغ میں دشمن کو بھی نہ بھائی کماتم خدا دکھائے پوچھو اسی کے دل سے کمر جس کی ٹوٹ جائے فرماتے تھے پسر سے یہ رو کر کے ہائے ہائے اکبر بتاؤ بھائی کو بھائی کہاں سے لائے اب باز کیا جدا ہوئے گھر میرا لٹ گیا بچپن کا ساتھ ہائے غزب آج چھٹ گیا آدھا میں شور تھا کہ اکیلے ہوئے امام وہ مر گیا کہ جس سے لرس تھا تھا روم و شام تھا لشکروں کو خوف علمدار نیک نام تنہا ہوئے حسین رڑائی ہوئی تمام کیا ہو سکے گا اب شہ گردون اساس سے ایک نوجوان پسر ہے وہ مرتا ہے پیاس سے تیار جان دینے پہ چھوٹے بڑے ہوئے تلوار ٹیک ٹیک کے سب اٹھ کھڑے ہوئے تلوار ٹیک 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 ٹ